اور صرف اتنا ہی نہیں مزید کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعض الہوں نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رکھا ہے اعترا کمانا ہوتا ہے کسی چیز کی طرف قصد کرنا اس پر اچھا جانا ارادہ کرنا یعنی یہ باتیں جو تم کرنے لگے ہو کیونکہ پیغمبر جب تک اللہ کی طرف سے اپوانٹڈ نہیں ہوتے وہ قوم کے اندر رہتے ہیں وہ کچھ کہتے نہیں جب انہیں حکم ہوتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو خبردار کریں ان کو بتائیں تو پھر وہ آگے بڑھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ آج تک تو تم یہ باتیں نہیں کرتے تھے اب یہ جو تم ہمیں کہتے ہو کہ بتوں سے نہیں مانگو اللہ سے مانگو ان کو چھوڑو اس کی طرف رجوع کرو تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے کسی الہ کی تم پر مار پڑ گئی ہے اور تمہیں کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے اور تم پر کوئی اثر ہو گیا ہے اس وجہ سے تم ایسی بہتی بہتی باتیں کرنے لگیں ان کے نزدیک سب کو چھوڑ کر صرف ایک کا ہو جانا عجیب سی بات تھی کیونکہ انہوں نے آنکھ بھی شرک میں کھولی ہر طرف یہی سب کچھ دیکھا تو وہ اس میں اتنے زیادہ دوب چکے تھے کہ ایک نئی آواز ان کے لیے قابل قبول نہ تھی اور ان کے لیے بعض وقت قابل فہم نہ تھی فالا انی اشہد اللہ حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں وشہدو اور تم بھی گواہ رہو انی بری امن انما تشرکون کہ میں تو اس سے بری زمہ ہوں جو تم شریک کہہ راتے ہیں یعنی میرا تمہارے بتوں سے تمہارے معبودوں سے کوئی تعلق نہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے